اور یہ جتنا جنوبی اپنا یہ کتنا یہ مشرق کے بعید ہے فلیپائن ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے ہائی لینڈ ہے ادھر کوئی جہاد نہیں ہوا یہ سارا اسلام تاجروں نے پھیلائے ان کی تجارت اسلام پہ پھیلنے کا سبب اور ذریعت ساتھویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی خونخار قوم تاتار جو انہیں اسلامی سرطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کیا تھا ان کو اسلام میں لانے کا سبب مسلمان تاجر تو تلوار سے نہیں تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی مسلمان تو ختم ہو چکے تھے ان کو اس کلمے میں داخل کرنے والے مسلمان تاجر تھے پرکستانی تاجر تو آپ کی خدمت میں بزارش ہے اپنی ترجیحات بدل کے تجارت کرو سراط کرو نوکری کرو ذمہ دارہ کرو ریوڑی لگاؤ یا مل لگاؤ اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو باقی جزوں کو بھی شکر اپنی فیکٹریوں میں دکانوں میں نمازوں کو زندہ کرو نماز کے وقت میں سارے کون تھپ ہو جائیں آپ کی میٹنگز بند ہو جائیں آپ کے کلم رکھ جائیں آپ کی فائلیں بند ہو جائیں اور اللہ اکبر کی صدا کو کھینچے اللہ کی طرف کہ بڑے رب کی فکار ہے اب ادھر چلنا ہے کسی امت کو پانچ نمازیں نہیں ملی آپ کو پانچ نمازیں ملی ہر امت کو دو نمازیں ملے تھی فجر اور عصب وہ بھی صرف دو رکھا اور اس میں بھی جماعت نہیں تھی انفرادی تھی یہ اس عصبت پہ اللہ کا کرم ہے کہ دن میں پانچ دفعہ اپنے گھر بلاتا ہے کہتا ہم اس سے بات کر اور جو نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز پڑھنے مسجد کو آ رہا ہے وہ ایسے جسے میرا دیدار کرنے آ رہا ہے اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے وہ میرا مہمان بن جاتا ہے میں میزمان بن جاتا ہوں اور میرے ذمہ ہو جاتا ہے ہیلز کی عزت افسائی اور افرام تو آپ کے گھر میں کوئی بچی بچہ کوئی عورت بے نمازی نہ ہو آپ کے دفتر میں آپ کے بلازمہ میں کوئی بے نمازی نہ ہو خود آپ کی اپنی نماز پہنی صرف میں تکبیر اولہ کے ساتھ ہو ایک تکبیر اولہ کا عجل ساتھوں زمین آسمان سے زیادہ ہے آپ سلام رہو رات کو دیر سے سوتے ہو دو نفل تحجد کا نیت کر کے پڑھ لیا کرو تو آپ رات کو تحجد گزاروں میں شمار ہو جائے مفت کی تحجد کوئی ضرور نہیں کہ آپ میں سو کے اٹھے تو پھر ہی تحجد ہوتی ہے سونے سے پہلے دو نفل پڑھ لو چار پڑھ لو تو آپ تحجد گزاروں میں آ جائے اپنی کمائیوں میں سے سوت کو نکار جھوٹ کو نکار وعدہ خلافی کو نکار میرا پھیری کو نکار اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ ترس کھاؤ اللہ کے نبی نے آخری وسیعت فرمائی تھی اے میری امت کے نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا تو سارا دین دو جملوں میں ہے ایک حقوق اللہ ہے جس میں عبادت سب سے اوپر ہے ایک حقوق العباد ہے جس میں غریب لوگ سب سے اوپر ہیں غریبوں سے حسن سلوک آپ کے رزق کو بڑھائے گا کسی کی دعا لگے گی نسلیں سمر جائیں گی اور ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سر فرست ہے زکاة فرض ہو تو زکاة ادا کریں حج فرض ہے تو حج کریں روزے فرض آئیں تو روزے رکھیں مات کو پورا طول کر ناپ کر اس کی زکاة جتنے بنتے وہ ادا کریں خود جا کے غریبوں کو ٹھونڈیں ان کو دیں ان کو تلاش کریں اس ساری چینوں کو اتہانے کے لیے ایک محنت ہے تبلیغ لیے کوئی جماعت نہیں تب بھائیوں کے دنوں میں گزارش ہے آپ کے ہاں ماشاءاللہ ہفتہ بار یہ پروگرام چل پڑھائے کہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے بہت مبارک ہے بہت مبارک ہے گاہے گاہے بازفانی قصہ باری نارا یہ تو سننے سنانے سے ہی جذبات بنتے ہیں لیکن کچھ نکل و حرقت بھی ہونی چاہیے کہ اس کا نکل حرقت کے بغیر چیز میں ثبات اور استقرار نہیں پیدا ہوتا ٹھراؤ نہیں پیدا ہوتا تو میں یہ آپ کا چیمبر پورے پاکستان کا سب سے وزنی چیمبر عدد کے لیاسے نہیں وزن کے لیاسے آپ پورے پاکستان پوری دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے بن کر جا سکتے ہیں تو میں یہ آج بزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کی جماعت ہر مینے تین دن کی نکلنی چاہیے باقائدگی کے ساتھ اور پھر جب اللہ تعالی آپ کا کوئی نظام بنائے تو چار مہینے چالیس دن جب آپ کو ملے فرصہ تو اس کے لیے آپ ضرور وقت فارغ فرمائیں پوری دنیا اس وقت نظریاتی طور پر شکست تھا چکی ہے اشتراقیت پہلے مر گئی سرمایہ دارے کا نظام ویسے دم توڑ رہا ہے مذہب کے نام پر جتنی چیزیں تھیں انہوں وہ بے جان چکی ہیں اس وقت ساری دنیا مسلمان کنے کے لیے پلکل تیار پلکل تیار ہے اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ کا فضو کرم سے زندگیاں لاکھوں پروڑوں انسان جہنم سے بچکا جنت میں جانے والی بن سکتے ہیں تو آج میں یہ جسارت کروں گا کہ کچھ امام آ جائیں کہ اگلے جمعے سے کون پھائی تین دن کے لیے تیار ہیں جہنم سے بچکا جوڑی ساتھ ساتھ ساکھ پڑا ساتھ ساکھ پڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 بابرکت تجارت بنا دے خیروری تجارت بنا دے سچا تاجر بنا دے یادہ وہ سچا تاجر جس کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمانے والا ہے ان کو انہی میں شمار فرما دے اور ان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے تجار کو یادہ تاجر سچا امین بنا دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں یادہ اپنے معقوب کی پاکستہ دیگی کو زندہ فرما دے جو ہم میں بیماریں صحت عطا فرما دے جو مقروض ہیں انہیں کرزوں سے نجات ہوتا جو سود میں بھنس گئے تو انہیں اس سے نجات ہوتا جو غلط یہ اللہ مقدمات میں بھنس گئے انہیں نجات ہوتا ان کے بچے بچے جوان ہیں ان کے نیک رشتے مطابق ہیں ان کی شادیاں ہوگی ان میں برکتیاں تافہ ان کے اولاد نہیں ان کو نیک اولاد تافہ جو آپس میں لڑے ہوں میں ان میں صلح کراتے جو روٹھے ہوں میں ان کو آپس میں منا دے جو گھڑے ہوں میں ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہوں جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے وَنَسْعَدُكَ خَيْرَتْ بُنِيَا وَالْآخِرَتْ يَا أَرْحَمَهُ وَا حَمِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى الْنَّبِيَ الْكَرِيمِ آمِن وَرَحْمِتْ اسلام علیکم مصافر سے بھائی بریز بھائیں بہت زیادہ لو جائیں اور اَعْفِرَتْ موسیقی